ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں پیر اقبال قریشی مستقبل کے بارے میں ہر بندہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ میرا قل جو ہے وہ بہترین ہو جائے میری اولاد کا میرے خاندان کا اور اپنی ذات کے متعلق قل کے لیے فکر کرتے ہوئے انسان جو ہے حلال حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا اور پھر پیسہ جمع کرنے کے لیے مکانات بنانے کے لیے زمینیں خریدنے کے لیے کس طرح تگو دو کرتا ہے قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ ایسی نازل کی ہے جس میں اللہ نے مستقبل کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جتنا انسان جڑے گا اتباہ کرے گا سنت کی پیروی کرے گا وہ فیض جو حضور علیہ السلام کا ہے اسے ملے گا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر مستقبل بنانے کا ذکر کیا مستقبل کس طرح بنتا ہے اس کی لیے یہ آیت کریمہ جامع مختصر سے ہوتا رہی ہے اب آپ کو فکر کی ضرورت نہیں میرے اولاد کا مستقبل کیسا ہوگا میرا مستقبل بہترین ہو جائے مجھے اللہ رب العزت آج سے میرا قل بہتر کر لیں آج دنیا میں آپ دیکھئے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا جو گزر گیا قل وہ آج سے بہتر تھا یہ کہتا ہے نا حالات ایسے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے فتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں نا اتفاقیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور انسان اسلام سے بھی زیادہ بغاوت کرتا جا رہا ہے انسان جو ہے وہ نئے نئے عقیدے نئے نئے سوچیں جنم لے رہی ہیں انسان آج کا کہتا ہے اپنے بچوں کو کہ بچوں میرا زمانہ تم سے بہتر تھا ہے یہ بات یا غلط ہے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمارا وقت بہت اچھا تھا ہم بھی کہتے ہیں آج سے بیس سال پہلے بہت اچھا وقت تھا اور اس سے بیس سال پہلے اور اچھا وقت تھا کیوں اچھا تھا کہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا جتنا حضور علیہ السلام سے بعد دوری ہوتی جا رہی ہے اتنے ہی فتنے بڑھتے جا رہے ہیں آپ یہ نہ کہیں یہ حکومت جو ہے کرپٹ ہے ظالم ہے اگلی حکومت آ کر ہم پر بہترین ہو جائے گی کبھی ایسا نہیں ہر حکومت کو لوگوں نے کہا جی یہ تو ظالم ہے یہ تو مہنگائی اس نے کر دی ہے لیکن بعد ولی اس سے بھی زیادہ مہنگائی ولی ہوئی یہ تو چلتی آ رہی ہے عزت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کی لوگوں نے کہ بڑا ظالم ہے صحابہ کو بھی شہید کیا ہے ستر آزار انسانوں کو مساجد میں شہید کیا اس نے تو انس بن مالک سے کہا آپ جی آپ تو حضور کے دس سال خادم رہے ہیں آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے اٹھانے والے ہیں حضور کو پانی پلانے والے ہیں حضور کو وضو کرانے والے ہیں حضور کے گھر کے کام کچھ کرنے والے ہیں حضور علیہ السلام کے ذاتی خادم ہیں آپ کی دعا تو رد ہوگی نہیں آپ بددعا کریں اللہ حجاج کو تباہ کر دے عزت انس نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو حجاج جائے گا تو کوئی اللہ کا نیک بندہ تم پہ مسلط ہو جائے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مسلمانوں پہ ہر زمانہ پچھلے زمانے سے بتر آئے گا یہاں تک کہ قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا اب زمانہ کو آپ نہ کہیں کہ آپ یہ امید رکھیں کہ جی وہی بہتر آئے گا آپ اپنی فکر کریں ہر انسان اپنی فکر کا مکلف ہے اب وہ فکر کیا ہے کہ آپ کا مستقبل بہترین ہو جائے آپ کی اولاد کا مستقبل بہترین ہو جائے آپ کے گھر کا مستقبل بہترین ہو جائے آپ کے بہن بھائیوں کا مستقبل سارے یہ عمل کریں بڑا مختصر عمل ہے اللہ نے ہمارے نبی سے وائد ہستی ہیں جن سے کہا باقی کائنات میں ہر فرد کا پچھلا زمانہ اگلے زمانے سے بہتر ہے لیکن ہمارے نبی کا اگلے زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہے ہمارے نبی کو اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ کا بعد پہلے سے بہتر ہے ہمارا پہلا بعد سے بہتر ہے لیکن نبی کا بعد ہر پہلے سے بہتر ہے حضور کا بچپن جو ہے اس سے لڑکپن بہتر ہے لڑکپن سے جوانی بہتر ہے جوانی سے آپ کا نبوت کا اعلان کرنا بہتر ہے پھر مکہ کی زنگی سے مدینہ کی زنگی بہتر ہے پھر زمین سے میراج بہتر ہے پھر میراج سے مدینہ میں تشریف لے جانا بہتر ہے چونکہ مدینہ پر اہل سنت کا عقیدہ ہے مولانا قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ نے آب حیات کے اندر لکھا کہ مدینہ کی جو مٹی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے روزہ ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی عالی ہے دیکھے نا کیوں کہا کہ وہاں رسول اللہ موجود ہیں پھر وہاں سے حشر میں اٹھنا بہتر ہے حشر میں اٹھ کر شفاعت کرنا بہتر ہے شفاعت کرنے سے وہاں مقام محمود بہتر ہے ہر باد نبی کا بہتر ہے جو نبی کے ساتھ جڑے گا اس کا بھی باد بہتر ہوتا جائے گا جو نبی کو چھوڑے گا اس کا باد بتر ہوتا جائے گا آج ہمارا باد مستقبل کیوں خراب ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تو یہ وظیفہ آپ پڑھیں آپ کو اگر اپنے مستقبل کی فکر ہے حلال حرام کی فکر کریں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ گھٹھا نہ کریں لوگوں کی زمینوں پہ قبضے نہ کریں لوگوں کے ساتھ جھوٹ فراد کے ساتھ پیسہ گھٹھا نہ کریں رشوت سود کے ذریعے پیسہ پرائز بانڈ اور یہ جوہے کی شکلوں میں پیسہ گھٹھا نہ کریں بلکہ یہ وظیفہ کریں آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا آپ کا مستقبل لکھ کر دیتا ہوں میں کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ولل آخرہ میرے نبی آپ کا آخر خیر اللہ کا من الاولہ پہلے سے بہتر ہوگا اور جو یہ پڑے گا اس کا بھی بات بہتر ہوگا یا نہیں آپ اس کو روزانہ ستر بار پڑھیں چالیس دن پڑھ لیں اثر کے نماز کے بعد اس کے بعد آپ پوری زندگی اس کو جتنا پڑھ سکیں چاہے تین بار پڑھیں چالیس دن تو آپ نے ستر بار پڑھنا ہے آپ اس کے ایک لائن پر عامل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد مرد اور عورتیں اس کو ساری زندگی پڑھتے رہیں روزانہ چاہے تین بار سات بار یارہ بار جتنا زیادہ پڑھ سکیں آپ پڑھیں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا مستقبل محفوظ ہو جائے گا یہ ایسی جامع آیت ہے سورة الزحہ تیسوہ پارہ آیت سارے پڑھ لیجئے اب دیکھیں آپ اس کی تشریح میں چلے جائیں اللہ نے اپنے نبی کو کتنی تسلی دی اچھا یہ تسلی کب دی تھی جب حضور علیہ السلام کے خلاف پراپ گنڈے تھے کہ حضور پر وحی منقطع ہو گئی ستائیس دن انہوں نے کہا جی اللہ نے چھوڑ دیا نبی کو اچھا اللہ جب کسی کو چھوڑ دے تو مستقبل غیر محفوظ ہو جاتا ہے نا لیکن پراپ گنڈا کیا تھا ام جمیل نے ابو لہب کی بیوی نے کافروں نے مشرقوں نے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا میرے نبی آپ پرشان نہ ہو آپ کا مستقبل غیر محفوظ نہیں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى آپ کا تو کل پہلے سے بہتر ہے آپ پہ برا وقت تو آئی نہیں سکتا یہ تو جو نبی کی اس چیز کو سمجھ لے گا نا آیت کو اس آیت کے تشریح کو اس آیت کے شان نزول کو چونکہ میں جو وظیفہ بتاتا ہوں صرف قرآن سے بتاتا ہوں پھر لوگ اکثر ہمارے کئی کہتے ہیں یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں لیکن چونکہ ابھی ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں بہت بڑی علمی شخصیت ہیں انہوں نے مجھے کہا جی میں حیران ہوں کہ آپ قرآن حکیم کی چونکہ میں شان نزول کو دیکھ کر وظیفہ دلتا چونکہ ہمارا کام تدریس ہے میں خود تفسیر الحمدللہ ہم پڑھاتے ہیں حدیث پڑھائی فقہ پڑھائی ہمیں اللہ رب چونکہ عوام کو ادھا ادھا کی باتیں بتانے کے بچائے قرآن کے جملے بتائیں پھر اس کا شان نزول سامنے ہونا چاہیے پھر اللہ نے اپنے نبی کو جب تسلی دی تو ہم تو نبی کے غلام ہیں اس آیت کا فیض ہمیں بھی ملے گا لیکن جو غلامی سمجھ کے پڑے گا نبی کی اطاعت کر کے سنت سمجھ کے انشاءاللہ اس کا فیض آپ دیکھیں گے آپ اس کو چند عرصہ پڑھ کے دیکھیں آپ کو مستقبل کی فکر سب کو ہے نا فکر کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا سوچتے رہتے ہیں کبھی بھی فکر نہیں ہوگی چونکہ اللہ آپ کے بعد کو بہتر کر دے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب